ہیلو بچوں آج ہم پڑھیں گے یوم جمہوریہ 26 جنوری پہ مضبون کیسے لکھیں گے ہمارا ملک پندرہ گاز 1947 کو انگریزوی غلامی سے آزاد ہوا لیکن انگریزو کا قانون ہی ملک میں نافذ رہا ہمارا آئین بھی مراو امبیٹکر کی رہنمائی میں ایک کمیٹی کے ذریعے تشکیل پایا یہ آئین 26 جنوری 1950 کو ملک میں نافذ کیا گیا اسی دن سے اس دن کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی اس دن کو یوم جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے ملک کے تمام لوگ ہر شہر میں اس قومی تیوار کو بڑی دھوم دھام سے بناتے ہیں ملک کی راجدانی دلی میں اس کی خاص فوقیت حاصل ہے اس دن ویجے پارک سے ایک عظیم الشان جلوس شروع ہو کر دہلی کے مختلف علاقوں اور سڑکوں سے گزر کر لال قلعے پر ختم ہو جاتا ہے اس جلوس میں پولیس اور اسکولوں کی لڑکے لڑکیاں حصہ لیتے ہیں جلوس میں سبی ریاستوں کی خوبصورت جھاکیاں دکھائی جاتی ہیں اسکولی بچے طرح طرح کے پروگرام پیش کرتے ہیں جو دیکھنے میں بہت لطف آتا ہے یوم جمہوریہ کی پریٹ دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں اس موقع پر کسی غیر ملکی سربراہ کو مدو کیا جاتا ہے وہ ہندوستان تشریف لاتے ہیں ملک کے صدر اور وزیر آزم غیر ملکی مہمانوں کی گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں اور ملک کی ترقی سے روشناس کراتے ہیں اس دن صدر جمہوریہ ہند اور فوج کی سلامتی لیتے ہیں خاص لوگوں کو تمغے اور اسنات پیش کی جاتی ہیں بہادر سورماوں کی بیویوں کو نوازہ جاتا ہے اس ملک کے نوجوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے رات کو تمام سرکاری مارتوں پہ روشنی ہوتی ہے اس دن پورے ملک میں ہر جگہ سرکاری چھٹی رہتی ہے تو یہ تھی ہماری یومیں جمہوریہ 26 جنوری پہ کس طرح آپ مضبون لکھیں گے اردو میں امید ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیسی لگی شکریہ